آئی جی پنجاب آمیر ظلفکار خان کی زیرہ صدارت سینٹرل پولیس آفیس میں آلہ ستہی اجلاس روان برس صوبے بھر میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور جرائم کے عداد و شمار کا جائزہ لیا گیا ڈالفن سکوارل ہور نے ناجاز اسلحہ اور ہوائی فائرنگ کے مرتقی بارہ ملزمان کو گرفتار کر لیا اور گجرات پولیس نے فرانس پلٹ فیملی کو گن پوائنٹ پر لوٹنے والا ملزم گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائر نزا ڈالتے ہیں آج کی عام خبروں پر آئی جی پنجاب آمیر ظلفکار خان کی زیرہ صدارت سینٹرل پولیس آفیس میں آلہ ستہی اجلاس ہوا روان برس صوبے بھر میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور جرائم کے عداد و شمار کا جائزہ لیا گیا آئی جی پنجاب نے واضح کر دیا کہ جو آفیسر کام نہیں کرے گا اس سے فوری جواب طلبی کی جائے گی آئی جی پنجاب نے کہا کہ پولیس کا اصل کام دفاتر میں نہیں بلکہ فیلڈ میں ہیں وسائل کی کوئی کمی نہیں افسران جرائم کنٹرول کے حوالے سے بہتر سے بہتر نتائج دیں آئی جی پنجاب آمیر ظلفکار خان کا مزید کہنا تھا کہ آتشگیر مادے زہریلی شراب سمیت دیگر منشیات کی تیاری خرید و فروخت اور استعمال پر سخت ایکشن لیا جائے ہوای فائرنگ ون ویلنگ اور ہلڑ بازی کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی ٹیم میں تشکیل دی جائیں سنگین جرائم میں ملوث عادی مجرمان کو پابندے سلاسل کرنے کے لیے خصوصی کریک ڈاؤن شروع کیا جائے بچوں کے ساتھ بدفیلی اور زیادتی کے واقعات پر زیرو ٹالرس پولیسی اپنائی جائے آئی جی پنجاب کے مطابق یونی فارم کا تقدس خراب کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ڈسپلن کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن لیا جائے تمام آرپیوز اگلے ساتھ روز میں متحد فورس کے ساتھ براہ راست ملاقات کر کے ان کے مسائل سنیں نیو یئر نائٹ پر صوبے بھر میں امن و امان کی فضاء برقرار رکھنے کے لیے سپیشل ایکشن پلان ترتیب دینے کا حکم دیا ہے ایس ایس پی فیصل گلزار کے بیٹے حادی فیصل کی نماز جنازہ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں ادا کر دی گئی آئی جی پنجاب آمیر ظل فکار علی خان نے نماز جنازہ میں شرکت کی نماز جنازہ میں ایڈیشنل آئی جیز ڈی آئی جیز سمیت پولیس افسران بڑی تعداد میں شریک ہوئے نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خانی کی گئی ایس ایس پی فیصل گلزار ان دنوں سپیشل پروٹیکشن یونٹ میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کا فرزند ہادی فیصل گزشتہ چند روز سے لاہور کے مقامی ہسپتال میں زیر علاج تھا ڈالفن سکوار لاہور کا ناجاز اسلحہ اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف ایکشن ڈالفن پی آر یو نے ناجاز اسلحہ اور ہوائی فائرنگ کے مرتقی بارہ ملزمان کو گرفتار کیا ہے ملزمان کے قبضے سے بارہ پسٹول درجنوں گولیاں اور میگزینز برامد ہوئی ہیں ملزمان کو سٹاپ این سرچ کے دوران حراست میں لیا گیا ہے اسپی ڈالفن تقیر نیم کا کہنا ہے کہ اسلحہ کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گے سیالکورٹ پولیس کی بڑی کامیابی موزز عدالت نے بہتر تفتیش کی بدولت خاجہ سراؤں کے قتل میں ملوث ملزم کو سزا سنا دی سیالکورٹ پولیس کی بہتر تفتیش اور موثر پیروی کے نتیجے میں تین خاجہ سراؤں کے قتل میں ملوث مجرم احمد بلال کو موزز عدالت نے تین بار سزائے موت اور جرمانے کا حکم سنا دیا قاتل نے دوہزار آٹھ میں ذاتی رنجش کی بنا پر تہرے قتل کی وارتات کی تھی اور پھر بیرون ملک فرار ہو گیا تھا ملزم کو انٹرپول کی مدر سے گرفتار کیا گیا تھا راولپنڈی گوجر خان کے علاقے میں چار ڈاکو کی پولیس پر فائرنگ فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے زخمی حالت میں گرفتار ڈاکو کی شناکت رحمان جبکہ حلاق ڈاکو کی شناکت عرفان کے نام سے ہوئی ہے ڈاکو کے دو ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے واقعی تلا پر ایس پی صدر محمد نبیل خوکر پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے فرار ڈاکو کی گرفتاری کے لیے ٹیم میں تشکیل دے کر علاقے میں سرچنگ کی جا رہی ہے گرفتار ملزم رحمان اور متوفی عرفان جڑوان شہروں میں ڈکیٹی روبری کے درجنوں مقدمات میں ریکارڈ جافتہ ہیں ڈاکو کی فائرنگ کے باوجود بہادری سے مقابلے پر سی پی اور آولپنڈی سید شہزاد ندیم بخاری نے ایس پی صدر اور گوجر خان پولیس کو شاباش دی ہے صدر لالا موسیٰ گجرات پولیس نے فرانس پلٹ فیملی کو گن پوائنٹ پر لوٹنے والا ملزم گرفتار کر لیا ہے ائرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے نامعلوم ملزمان نے فرانس سے واپس آئی فیملی سے گن پوائنٹ پر قیمتی سامان اور نگدی چھین لی تھی ڈی پیو گجرات سید گزمفر علی شاہ نے واقعہ کا فوری نوٹس لیتے ہوئے واردات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا تھا گرفتار ملزم کے قبضے سے پندرہ لاکھ روپے اور واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے